بسرہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ معاملہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ وکیل بھی ہیں چلیں میں نے کہا اس تھی آپ سے آغاز میں ہی یہ جو معاملہ ہے میاں نواز شریف صاحب کا کہ جناب انہیں اب بقاعدہ طور پر اشتہاری قرار دینے کا سر وہ اشتہاری تو ایک طرح سے پہلے موجود ہیں باہر وہ واپس ہا نہیں رہے ہیں عدالتوں نے حکمات دے دیئے پہلے بھی عدالتوں نے کہا کہ ملک کے آئین اور قانون کو چیلنج کر رہا ہے مجھے باہر بیٹھ کر تو پھر آپ کی حکومت بس بے بس ہے کہ میاں نواز شریف اگر باہر ہیں عدالتیں اشتہاری کر رہی ہیں اس کے بعد ذمہ داری انتظامیہ کی یعنی کہ حکومت کو ہوتی ہے وہ ان کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بس یہی کچھ ہوگا کہ میاں صاحب وہاں بیٹھے رہے ہیں اور حکومت یہاں پر ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مدسر آپ کا بہت شکریہ دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ میں بارہا جب آپ کی پروگرام زنبی اور ٹیلی وین کے اوپر ہم لوگ آتے ہیں تو بارہا یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو خاندان ہیں خاص طور پر یہ نواز شریف اور دوسری طور پر جو خاندان ہیں سیاست ان کا اوڑنا بچھونا ہے سیاست ان کا کاروبار ہے سیاست یہ پاکستان کے لوگوں یا پاکستان کی خدمت کے لیے انہوں نے کبھی نہیں کی لہٰذا یہاں سے پیسہ پھر یہاں سے منی لانڈرنگ کی چوری کے طریقے سے باہر بجوایا اور جہاں جہاں ان کی سیف ہیونز تھیں دنیا کے اندر جن میں سارے فیرستان آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ ہے یعنی کہ یونائٹڈ کنگڈم ہے برطانیہ ہے دوسری ایک آپ کی وہاں پہ ہے سویڈزر لینڈ کے اندر انہوں نے ان ملکوں کے اندر جہاں ان کے بچوں نے رہنا تھا رہتے ہیں جہاں انہوں نے کاروبار کرنا تھا اور کر رہے ہیں جہاں چوری کا مال یعنی کہ حرام کا یہ پیسہ لے جا کے ڈم کرنا تھا اپنی باقی زندگی اور خاندان کی زندگی کو یاشی میں گزارنے کے لیے وہاں انہوں نے ایکسٹر آڈیشن ٹریم ملزمان کی حوالگی کا کبھی آئی تک مویدہ ہی نہیں کیا ہے آپ دیکھئے کہ یہ آپ اس کو ابھی دیکھ لیجئے کہ مسلمی نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو پچھلے چالیس سال سے بلعموم اور بلخصوص تو یہی لوگ اقدار کے اندر ہیں لیکن کیا اس کے اندر ایک مسئلہ تھا کونسی رکاوٹ تھی کہ ان کے ساتھ ملزمان کی حوالگی کا مویدہ نہ کر سکے اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم وہیں جاتے ہیں ہم نے وہیں جانا ہے پاکستان تو ہماری چراغہ ہے یہاں پہ آئے لوگوں کو بے وقوب بنائیں کبھی ووٹ کو عز sellers کے نام پہ بنائیں کبھی روٹی کپڑا مکان کے نام پہ بنائیں کبھی سفید مکبرے کے نام پہ لوگوں کو بے وقوب بنائیں اور یہاں پہ آگے کبھی شہدوں کا لہو بیچیں اور پھر یہاں پاکستان پہ حکومت کریں مال بنائیں اور باہر لے جائیں آج وزیر اعظم کی لیڈرشپ کے اندر یہ حکومت کیوں کہ اتصاب کے نام پہ ووٹ لے کے آئی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر سلیم اللہ اور کلیم اللہ کا جاری لوٹ مار کا مکروہ نہ صرف انہوں نے روکا ہے بلکہ بے نکاب کیا ہے اور اب گیارہ جماعتوں کے پلیٹ فارم کے اوپر پاکستان کے سارے نیاز کو پتلوں تو بس سب آپ بھی پھر کوئی مجرمان کی حوالگی کا کوئی کام تو آپ بھی نہیں کر پائیں گے اب تو پھر تو میاں نواز شریف صاحب وہیں رہیں گے یہ بات ٹھیک ہے کہ عدالتیں انہیں مجرم گردان رہی ہیں انہیں اشتہاری قرار دے دیا جائے گا آپ کی حکومت انہیں بات کری ہے لیکن ایسے کسی مجرم کا جو اس وقت سزائی آفتہ ہو اور ملک سے چلا گیا ہے اور وہ بھی آپ کی اجازت سے اب اس کو واپس لانا پھر آپ کے لیے بھی مشکل کے ساتھ ساتھ ناممکن ہو گیا بلکل یہ ناممکن نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اس کو پورا پرسو کر رہی ہے جو معاہدات ہمارے آج سکھ ان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے یہ میں آپ کو اس کو ٹپ آف کر دیتا ہوں دیکھئے برطانیہ کے پاکستان کے اندر بڑے سٹریٹیجی کے انٹرسٹ ہیں ہم ان کے بہت زیادہ انٹرسٹ کو واچ کرتے ہیں انشاءاللہ جب یہ انٹرنیشنل جو گورنمنٹس اور معاہدے ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ دیکھ جسے کے انٹرسٹ جب اس کو واچ کرتے ہیں ان کو ہمارا انٹرسٹ واچ کرنا ہوگا پاکستان کے اندر ہمیشہ چوری کر کے پیسہ حرام کا باہر لے جانا انٹرسٹ آیا ہے تو اس کے لئے اس کے لئے آسانیہ پر دیکھانے کے کاروبار ہے گھنڈا ہے سارا یہاں سے اللیگل طریقے سے منی باہر جوانا بھٹے کے پیسے کمیشن کے پیسے اب حکومت کے مطمئن نظر یہ ہے کہ اس کو روکنا ہے پہلی جب آپ پاکستان کے اندر عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر وہ حکومت آئی ہے جو اللیگل اللیسٹ جو منی ہے پاکستان سے جو باہر چلی گئی ہے جو جا رہی ہے اس کو روکنے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو واپس لے کے آنے کے پر پوری سنجیدگی سے اور پوری قوت سے اپنی تمام طرح ہم تواہر کر رہے ہیں اس میں پوری سی دیر ہو سکتی ہے لیکن یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو اشورت کر رہا ہوں کہ آنے والے چند مہینوں کے اندر آپ اس کے اوپر بیگ ترو ہوتاں نظر آئیں گے اور اوپر ذات کی ابھی تو دیکھتے ہیں کہ ابھی تو صرف یہ ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ باہر ہیں وہ عدالتیں ان کے خلاف اب اشتہاری قرار دینے کے معاملات کو آگے لے کر چلنی ہیں وہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں ہم بات کریں گے رانا عشق صاحب نے ہمیں جوائن کیا پاکستان مسلمین نون کے رانوما ہے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا رانا صاحب اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے اب شاید جلدی فیصلہ ہو جائے شکوز زامنین کو بھی دیے جا رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے ہیں ان کے علاج کا معاملہ وہ چھے ہفتوں سے چھے ماہ تک طول پکڑ گیا اور اب اس سے بھی زیادہ ہے میاں صاحب کی واپسی تو نہیں ہوگی تو عدالتیں جب ایک سابق وزیر آزم کو اشتہاری قرار دیں کہ وہ وعدہ کچھ اور کر کے گئے تھے نہیں گئے تھے نہیں واپس آئے تو آپ کی جماعت کے لیے آپ کے قائد کے لیے ایک سبکی کا معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ ماشاءاللہ بڑی فہم و فراس رکھتے ہیں میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے ہمارے احسان نہیں کیا تھا جو انہوں نے بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا تھا جس میں آج کل جو نئے بھرتی ہوئے ہیں فیڈرل منسٹر ہیلتھ کی سیٹ پر وہ بھی اس بورڈ کے نمیندے تھے میمبر تھے ڈاکٹر فیصل صاحب اور ڈاکٹر تاہر شمسی صاحب کراچی سے اور وہ آج بھی ان کے ہی سٹنگ وہ میڈیکل آفیسر ہیں جو میڈیکل بورڈ بنا تھا جو رپورٹس ہیں یہ آج رپورٹس تیار کر لیں کہ میاں نواشی صاحب کی صحیح ٹھیک ہے وہ سفر کر سکتے ہیں تو بلکل ہم اس پر سوچنا شروع کر دیں گے پھر انہوں نے جیسے جیسے ایمبیسی میں رابطہ کیا وہاں پر جو ان کو جواب ملا وہ بھی ساری دنیا کے پتہ ہے اب اڑھائی سال میں نلائکوں کی ٹائم کچھ نہیں کر سکی پچاس رپے کلو چینی تھی رانہ صاحب میرا سوال سر کچھ اور ہے میرا سوال تو سر عدالتوں کے حوالے سے رانہ صاحب یہ سر ایک سو دس رپے چینی صاحب میرا تو سوال سادہ تھا رانہ صاحب وہ سوال کے مجھے کہ عدالتوں سے ایک سابق وزیر آزم کو اشتہاری قرار دینے کا عمل ہو تو ایک بڑی جماعت کے لیڈر ہوں بڑی جماعت کے قائد ہوں میں سمجھ گیا ہوں متصر اقبال صاحب جو آپ فرما رہے ہیں میں نے سن لیا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ عدالت نے جو آرڈر پاس کیا تھا اب جو ڈاکٹرز ہیں وارپورس ہم پورس میں بھی جمع کروا رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی دے رہے ہیں جب ڈاکٹرز میاں نواشی صاحب کو سجیسٹ کریں گے وہ بالکل واپس آ جائیں گے آج ایشو یہ ہے کہ میاں نواشی صاحب کا رونا روتے روتے انہوں نے ملک کو دوالیا کر دیا ہے یہ حقیقت میں خود نلائق ہیں جو منی لانڈرنگ کے سربراہ ہیں آج بھی منی لانڈرنگ اگر ہو رہی ہے تو پھر کون کر رہے ہیں حمدہ شباشی صاحب جیل میں بیٹھ کر کر رہے ہیں میاں شباشی صاحب کر رہے ہیں نہیں آج عمران خان صاحب کی جو ناہل ٹیم ہے جو ایٹی ایم شینیں وہ کر رہی ہیں صحیح چینی مافیا آٹا مافیا میڈیسن مافیا اس کے بعد فلٹیلائزر مافیا آئی زمیدار پریشان ہے کہ جو ڈی اے پی کی بوری ساڑھے چویسو روپے کی تھی میں یہ جواب جانوں آپ کا اہم پوائنٹ ہے اہم پوائنٹ ہے رانس صاحب آپ کا اہم پوائنٹ ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے